انڈیا کے ایک ہندو خاتون کا نیرو دچاری ایسے یہ سوال تک کوشن تک کہ ایک سال سے میں بھگوان سے باتیں کرتی ہوں بھگوان اپنی حاجت مجھے بتاتے ہیں وہ مجھ سے خانہ مانگتے ہیں مجھ سے باتیں کرتے ہیں اور وہ میں سب چیزیں ان کو دیتی ہوں ایک سال سے میں اپنے لڈو گپال کو پوجا کر رہی ہوں اور وہ مجھے درسن دیتے ہیں یہاں تک ان کو کیا کھانا ہے وہ بھی مجھ سے مانگتے ہیں اور مطلب انہوں نے مجھے دو وردان بھی دیا ہے اکھنڈ سو بھاگواتی کا باقی بیہاری نے مجھے وردان دیا ہے اور میری بیٹی کا اجول میں بھوش کا وردان دیا اور میں ان کے چرن چھوٹی ہوں اس سے باتیں کرتے ہیں تو میں ان کو پن روپ سے پانا چاہتی ہوں آپ تو کر لیا ہے بس اسی راستے پر چلتے رہیے وہ بھی ہوگا جو آپ چاہے پا لیں گے شروعاتی ہے نا ڈائریکٹ پی اچ ڈ کر لیں گے کہ پہلی دوسری کلاس بھی پڑھیں گے اچھا ہے اکرتیا کہ وہ مجھے درسن دیئے تھے چرن درسن انہوں نے مجھے اچھا بولا کہ اپنی اچھا رکھو آپ ڈائریکٹ پی اچھا ہے آپ چلتے رہیے اسی راستے پر میں روپ جن کی درسن کرتی ہوں پر سبنوں میں میرے جو لڑڈوں کو پا لیں میں سوتی ہوں نا تو میرے پاہوں میں آکے وہ سوتے ہیں ڈائریکٹ پی اچھا ہے یہ انبھاو ہے بھکتی کا اسے کرتے رہیے اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ شری کرشن کو سب سے بڑا بھگوان مانتے ہیں جب ہم ہندو ساسروں کرتا ہوں ان ساسروں میں لکھا ہے کہ شری کرشن نے سنکچور کے بیبی تولشی دیبی کو بڑا بھگوان مانے بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ہم شری کرشن کو بھگوان مانتے ہیں اگر اس نے بلاتکار کیا ہے تو بلاتکار کو بھگوان کیوں مانے بھائی صاحب جیسے میں نے کہا کہ میں ہندو دھارمی کتاب پڑھ چکا ہوں ویج پڑھ چکا ہوں مہمبارت پڑھ چکا ہوں رامائن پڑھ چکا ہوں اور میں جب پبلک میں پرچار کرتا ہوں تو میں ایسا پرچار کرتا ہوں اچھی باتیں کہتا ہوں پڑھتا ہوں سب کچھ یقسائنیت کی بات کرتا ہوں اور کہتا ہوں اختلاف کی نہیں کرتا ہوں آپ نے جو سوال پوچھے کہ کیوں مانتے میں آپ سے پوچھوں گا آپ کیوں مانتے آپ اگر کہتے نہیں ماننا چاہے تو آپ مت مانو تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر شری کشن صحیح میں بھگوان کے اوتار ہے اگر صحیح میں پیغمبر ہے تو کوئی بھی پیغمبر بلاتکار نہیں کر سکتا ہے سار لکھا ہے تو وہ میں لکھا کتاب قرآن میں لکھا ہے بھائی صاحب میں جانتا ہوں میں آپ کا جواب دیتا ہوں میں جانتا ہوں میں نے نہیں کہا کہ آپ غلط کہہ رہے میں آپ کو پغیرہ ہونا مثال دیتا ہوں میں لوت علیہ السلام لوت علیہ السلام قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہے ٹھیک ہے لیکن شری کشن اللہ کے پیغمبر ہے قرآن میں نہیں لکھا ہے لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس دھرتی پہ ایک لاکھ چوبیس ہی جارہ پیغمبر بھیجے نام سے پچیس ہے ان پچیس میں سے ایک کا نام لوت علیہ السلام ہے جب میں بائبل پڑھتا ہوں بائبل میں لکھا ہے کہ لوت علیہ السلام نے زنا کیا اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو آپ کے شاستہ میں لکھا ہے اس سے بڑا گناہ لکھا ہے بائبل میں تو میں کیا کہتا ہوں وہ بائبل میں غلط لکھا ہے لوت علیہ السلام پہ میں الزام لگا ہی نہیں سکتا ہوں کیونکہ لوت علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ چیز جو بائبل میں ہے وہ ملاوٹ ہے اللہ کے پیغمبر کبھی بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ زنا نہیں کر سکتے تو میں کہتا ہوں لوت علیہ السلام پیغمبر ہے لیکن وہ چیز غلط ہے جہاں تک کہ شریف کرشن کا سوال ہے شریف کرشن کا نام کہیں بھی قرآن میں نہیں آیا ہے کہیں بھی حدیث میں نہیں آیا ہے لیکن ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آ چکے تو کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کیا شریف کی شکن پیغمبر ہو سکتے تو میں کہتا ہوں مجھے پتا نہیں ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کرشن علیہ السلام یہ نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن اگر ہی بھی تو جتنے پیغمبر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف ان لوگوں کے لئے تھے میں ماننا چاہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی لئے اس شاستر کے بارے میں میں جانتا ہوں شریف کیشن کے بارے میں میں رادہ کے بارے میں بھی جانتا ہوں شریف کیشن کے کتنی بھیویاں دوبی جانتا ہوں شریف کیشن کے آنٹ بیویاں تھی پادمہ جنگ کے میدان میں سولہ ہزار ایک سو بیویوں سے شادی کیا کل ملا کہ ان کے پاس تھے سولہ ہزار ایک سو آنٹ بیویاں کتنی سولہ ہزار ایک سو آنٹھ بیویاں ماں بارت میں لکھا ہے اور ان سولہ ہزار ایک سو آنٹھ میں سے رادہ ان کی بیوی نہیں تھی اور آپ نے جو کہا وہ بھی صحیح ہے ابھی میں زیادہ تفصیل سے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں لوگ کہہ یہ ذاکر تنکیز کر رہا ہے تو اسی لئے میں اس بات کو قطع نہیں مانتا ہوں کہ یہ بھگوان کے طرف سے ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں نا اگر شری کشن خدا کے اوتار ہے یا ہی پیغمبر ہے تو کوئی بھی پیغمبر ایسا نہیں کر سکتا ہے آپ سمجھے نا تو اسی لئے یہ چیز میں میں نہیں مانتا ہوں آپ مانتے ہی سا کر سکتا ہے شری کشن لکیت آپ نے لکھا ہے تو لکھا ہے تو بلکل سا ہے برابر میں بھی نہیں مانتا ہوں میں بھی نہیں مانتا ہوں کیونکہ کوئی بھی بھگوان کے پیغمبر یا اگر پیغمبر چھوڑا اچھے انسان پیغمبر کو دور کی بات ہے کوئی بھی اچھا انسان بلاتکار کر ہی نہیں سکتا اچھا دارمی کے انسان بلاتکا نہیں کر سکتا ہے تو سوال اکتا ہے اسی لئے میں لوگوں کے سامنے یہ سب پیش نہیں کرتا ہوں لیکن تو لوگ بولیں گے یہ جھگڑے لڑا رہا ہے آپ سمجھے نا میں جھگڑے لڑا نہیں چاہتا ہوں قرآن میں نہیں لکھے جو چیز یقصہ نہیں ہے وہ پیش کر کے لوگ کو لکھا ہوں قرآن میں لکھے جو یقصہ ہے اس کے بارے میں بات کرو لوگوں کو قریب لکھا ہوں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے خدا ایک ہے پہلے آر تھوڑا بولنے دو بولیے تو گھنٹ میں ایسا کیوں لکھا گیا ہے قرآن میں تو ٹوک کلاش ہے ایک بیس سوال ایسا نہیں ہے کلیار ایک دم فاس کلاش ہے کیوں لکھا بولتا ہوں میں کیوں کیوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وقت کے دوران یہ جتنے کتابیں قرآن کے پہلے آئیں وہ محدود تھی ایک وقت کے لئے ایک لوگوں کے لئے اور ایڈیشن آتے گئے جیسا میں نے پہلے کہا کہ ماں بارت اصل میں جب اب پوچھیں گے پنڈیتوں سے ماں بارت سب سے پہلی بار ارجون کے گرانسن نے کہا تھا ماں بارت اس تیم آٹھ ہزار شلوک تھے اس نے دوستوں سے کہا بچوں نے باپ نے بیٹے سے کہا پھر وہ باپ نے بیٹے سے کہا اپنے بیٹے سے کیا کہنے کہنے سے ہو گیا چوبیس ہزار شلوک ابھی آٹھ ہزار سے چوبیس ہزار سولہ ہزار تو کوئی نہ کوئی لکھائیں گا خدا نے تھو ہی لکھئے وہ تو انسان نے لکھئے آج کے تاریخ پہ ایک لاکھ شوک ہے تو اسے ملاوٹ ہے نا اسے ملاوٹ آ دے گئی اسی لئے میں نے جب پوچھا کہ اگر ایک گلاس پانی ہے صاف پانی ہے ایک کترہ گھٹر کا پانی آپ کے سامنے دالوں گا آپ کے سامنے دالوں گا گندہ پانی کالا پانی ایک بند اسے ملاوٹ ہوں گا تو وہ نظر نہیں آئیں گا آپ کو پانی پیں گے کیوں ملاوٹ ہے اگر چھپکے سے کس نے ملایا آپ کو نہیں پتا تو شاید پی لیں گے برا بنا تو جب پتا چل گیا کہ ملاوٹ ہے باقی شاستروں میں تو صاف اور سترے شاستروں کی طرف آونا اس میں ایک بھی ملاوٹ نہیں ہے چیلنج ہے قرآن میں قرآن کا چیلنج ہے اسی لئے جو لوگ تنقید کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک فیمیس آدمی ہے ویلیم مور جو بہت تنقید کرتا ہے اسلام کا تو یہ ویلیم مور نے جو سب سے زیادہ کٹر خلاف تھا اسلام کے دو سو سال پہلے لکھا کہ ایک واحد مذہبی کتاب جو سو فیصد ابھی تک کے ہو بہو وہی ہے ذرا بھی ملاوٹ نہیں ہے وہ تھا عیسائی اس نے کہا وہ قرآن ہے تو جو تنقید کرنے والا عیسائی لکھ رہا ہے کہ سو فیصد واحد کتاب جو سو فیصد ابھی تک صحیح ہے وہ قرآن ہے تو اسی لئے اگر آپ کو پتا چلا کہ باقی کتابوں میں ملاوٹ ہے اب صحیح کتاب کی طرف آجا قرآن کی طرف ہم کو معلوم ہے لیکن لوگوں کو نہیں معلوم ہے لوگوں کو چھوڑو آپ کیونے پہلے مان لیتے آپ کو معلوم آپ نے عمل کر رہے تو باقی لوگ کیوں عمل کر رہی ہیں بھائے لوگ تو خراب نہیں دیکھتا ہے سب بولتا ہے اچھا ہے اچھا ہے لیکن لکھا تو تو ہم ساسرو کیوں مانے ہو تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کیوں مان رہے پھر شیف اوسی طرح آور سوٹا ہے کوششن ہے دو میرا کوششن ہے پوچھے پوچھے لیکن محکہ نہیں ملا ٹھیک ٹھیک ابھی محکہ ملنے گا انچہ ہے بولی پوچھے شیف کو ہم لوگ بھگوان مانتے ہیں جب ہم ہندو ساسرو پرتا ہوں ان میں لکھا ہے ایک بھیکاری اور نیشے والے کو کیوں ہم لوگ بھگوان مانے بھائی صاحب میرا جواب وہی ہے میں آپ کے شاستے پڑ چکا ہوں یہ سب میں تقریر میں بیان نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں دوسری کتاب کے بارے میں تنقید کروں یہ میں مانتا ہوں جو آپ بولتے ہیں بلکل صحیح ہے بلکل صحیح فرماتے لیکن میں یہ سب بات کروں تو دنگے پسات ہو جائیں گے میں امن والا آدمی ہوں قرآن میں بھی نہیں لکھے کہ لوگوں کی تنقید کروں قرآن میں لکھے سورہ آنام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 کہ وہ لوگ جو دوسرے بھگوان کو پوچھتے ہیں غلط بھگوان کو پوچھتے ہیں اللہ کے علاوہ ان کو گالی مت دو باقی لوگ جو صحیح بھگوان کے علاوہ دوسرے بھگوان کو پوچھتے ہیں ان کو گالی مت دو نہیں تو جہالت میں وہ اللہ کو غالی دیں گے قرآن میں لکھیا ہے کہ جو باقی لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور عشور کو پوچھتے ہیں ان کو غالی مت دو ونہ جہالت میں وہ اللہ کو غالی دیں گے اسی لئے جو آپ بولتے ہیں بالکل صحیح ہے میں کہاں کہتا ہوں غلط ہے اسی لئے میں آپ کو کہتا ہوں کہ سب چیز اگر غلط ہے تو آپ صحیح راستے پر کیوں نہیں آتے آگے ہم دو بھائی ایک ساتھ میں دو بھائی ساتھ میں ماشاءاللہ آپ کا نام کیا ہے میرا نام صبراتو پال ہے آپ کا نام توپپال ماشاءاللہ دو پال ہیتے ہیں ماشاءاللہ آپ دونوں مانتے کہ خدا ہے ذا آپ دونوں مانتے کہ بود پرستی غلط ہے مرتی پوچہ غلط ہے آپ مانتے محمد مکنٹ کرنے کی turfی آپ مانتے ہیں آپ کو کوئی دبردستی کر رہے اسلام قبول کرنے کے لئے کوئی دبردستی کوئی دباؤ ہے آپ اپنے مردی سے کرنا چاہتے کوئی بھی رشوت دے رہا ہے نہیں انشاءاللہ تو میں عربی میں کہوں گا آپ اسے دورائیے اشدو اللہ الہ اللہ 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 و اشدو و اشدو انہ محمدن محمدن عبدو و رسول و رسول میں شہادت میں شہادت دیتا ہوں دیتا ہوں کہ اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے جد و جیت کو قبول فرمائے آپ کو سب سے بہتنی زندگی دیت دنیا مہاخرت میں آپ کو جنت نصیب فرمائے اور آپ کے ذریعے اور لوگوں کے دل کے تعلق خولیں